ناظرین سپریم کورڈ جیف جسٹس جسٹس عمرتہ بندیال تاہیات نا اہلی وارے کیس میں ریمارکس نیرے چوت فیصل وابڈا امریکی شہرت نامزد کی کاغذ جمع کرانکھا پہ چھڑے پر کینکہ سجی جمالہ نا اہل کرنے دو سولو نا ہے سپریم کورڈ میں پیچے ایگوان فیصل وابڈا جی تاہیات نا اہلی بابد کے سجی بدھنی چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بندیال جی سربراہی میں دی جسٹس منصور علی شاہ سوال کیوں تو فیصل وابڈا حلفی بیان کرنے جمع کرائے وہوں جنتے وکیل وسیم سجاد چوت فیصل وابڈا یارہ جون بہہزار ارڈہ تے حلفی بیان جمع کرائے ہو ریٹرننگ آفیسر کے بودھائے ہو تو امریکی شہرت چڑے دنیا ہے جنہیں تا امریکی کانسلیٹ ونی نائکاپ برد کرائے ہو ہو جسٹس عائشہ ملک پچھانوں کیوں تو اہاں کیڑی تاریخ ہتے امریکی سفارت کھانے ونی شہرت رد کرائے جنتے فیصل وابڈا جے وکیل بودھائے ہو تو امریکی سفارت کھانے ونی چھئی چھڑی ہوئے ہو سین تو امریکی شہرت چھڑے رہے آئے ہیں جنتے جسٹس منصور علی شاہ پچھانوں کیوں تو چھاہ اگھاں سفارت کھانے ونی زبانی چھڑے ہو تو موجو پاسپورٹ کینسل کرے چھڑے ہو وکیل وسیم سجاد بودھائے ہو تو امریکی شہرت چھڑنوارو ثبوت موکھے تا نڈیونو جنتے جسٹس منصور علی شاہ چھے ہو تو حلفی بیان یارہ جونہ تے جمع کران کھانے ونی شہرت ردی نہ کرائی تو نادرہ سرٹیفکیٹ کیا جاری کیوں حلفی بیان جمع کران وقت فیصل وابڈا جی امریکی شہرت رد نہ تھی ہوئی وکیل وسیم سجاد چھے ہو تو اصل سوالت تاہیات ناہلی جی ڈکلیرشن جو آہے جکا کمیشن نہ تھی ری سکے جنتے چیف جسٹس عمر اتا بندیال ریمارکس بنات آرٹیکل باہت ون ایف جو ڈکلیرشن عدالت ای نہیں سکے تھی ثبوتا جو جائزو بٹھن کھان سوائے کہ بدیانت یا بہیمان نہ تو چاہی سکے چیف جسٹس عمر اتا بندیال چھے ہو تو صدی حیاتی لے کہاں کہ ناہل کرن ایدو سولو ناہے عدالتی ڈکلیرشن جو مطلب آہے تو ثبوت ریکارڈ یا گد قیام جا سپریم کورٹ پانی فیصلن میں آرٹیکل باہت ون ایف لاغو کرن جو میار مقرر کرے چکیا ہے فیصل وابڈا امریکی شہریت نامزدگی کاغذ جمع کرین خان پوئے چڑیا ہے پی ٹی آئی جو وکیل چیو تو بٹی شہریت تے آرٹیکل ٹرے ہیٹ ون سی لاغو تھے تو بٹی شہریت تے رکن رگو ڈی سیڈ تھی دو تاہیات ناہلی نہ تھی دی پی ٹی آئی جو وکیل جا دلیل انہا جاری ہوا تو عدالت کیسے گی بدھنی اندرد ارباہتیں ملتبی کرے چکی